ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف پسور میں معمولات زندگی معمول کے مطابق اب آ رہے ہیں اور جو کشید کی اور وہاں پر بیچینی تھی وہ کچھ تو موجود ہے مگر آہستہ آہستہ اس میں کمی آ رہی ہے اور اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو واقعہ پیش آیا اس کی تحقیقات کس رخ پر جا رہی ہیں مصور میں ننی زینب کا صفاقانہ قتل جس کے دو روز بعد بھی کشید کی اور ہنگامہ آ رہی تقریباً تھم چکی ہے کہیں کہیں کچھ بیچینی ضرور موجود ہے اور شہر میں زندگی اب معمول پر آ رہی ہے جمعہ کو تاتیل کے باعث مارکیٹس اور بازار بن رہے لیکن فرانسپورٹ اور دیگر سرگرمیاں جاری رہیں جبکہ بیشتر تعلیمی اندارے اب کھل چکے ہیں آج صبح ایسا بھی موقع آیا جب مجھتیل افراد نے ڈی ایچکو اسپتال کے باہر مظاہرہ کرنے کی کوشش کی لیکن رینجرز اور انٹی رائٹس پولیس فورس نے شہریوں کو منتشر کر دیا جبکہ تاجر برادری اور سنتکاروں کی جانب سے رینجرز حکام کے ساتھ مذاکرات کے بعد مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے اب جو تازہ ترین اطلاعات ہیں ان کے مطابق مقتول زینب کے ڈی ای نے سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ زینب امین اور دیگر سات بچیوں کے ساتھ زیادتی اور قتل میں ایک شخص ملوث ہے پولیس نے تحقیقات کے دوران دو سو سے زائد افراد سے تفتیش کی ہے جبکہ بیس کے قریب مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے کہاں یہ تفتیش جا رہی ہے کیونکہ بہت ہائی پروفائل یہ معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ سے لے کر وزیر آزم وزیر آلہ آرمی چیف سب نے اس کا نوٹس لیا پورے ملک میں اس کا نوٹس لیا گیا پوری ملکی عوام نے اس پر اپنے جذبات کا اظہار کیا تو ضروری ہے کہ اس کی اپ ڈیٹ سے بھی ہم آگا رہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رانا صلی اللہ صاحب وزیر قانون پنجاب بہت بہت شکریہ رانا صاحب رانا صاحب اس واقعے کی تفتیش کی سرخ پر جا رہی ہے اور یہ بات اب کنفرم ہے کہ جو آٹھ واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں اس میں ایک ہی شخص ملوث ہیں دیکھیں جہاں تک اس کنفرمیشن کا تعلق ہے تو جب تک فروزک بی بارٹی کی حتمی رپورٹ جو ہے وہ جو ہے وہ نہیں آتی یا وہ نہیں دی جاتی اس وقت تک کنفرم کرنے کی پوزیشن میں تو خیر کوئی نہیں ہے وہ ریپورٹ ہی کنفرم کرے گی لیکن اس بات کے امکانات جو ہیں وہ جو لیبارٹی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے اس سے یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ان میں جو کیسز یہ گیارہ یا بارہ کیسز ہیں ان میں اس بات کا احتمال ہے کہ کوئی سیریل جو ہے وہ ریپس جو ہے وہ اس میں انوالف ہے اب اس میں جو پہلے کیسز ہوئے ہیں ان کیسز میں بھی جو ہے وہ ڈی این ای ٹیسٹ ہوئے ہیں اور یہ جو ڈیٹا اس وقت بتایا جا رہا ہے یا تفتیشی ایجنسی کے پاس ہے وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس سے پہلے بھی تقریباً نائنٹی سکس لوگوں کے ڈی این ای ٹیسٹ جو ہے وہ مختلف موقع پہ جیسے جیسے جن جن لوگوں کے اوپر شباز دار کیا جاتا رہا ان کے ڈی این ای ٹیسٹ ہوئے ہیں اور اب جب سے یہ واقعہ جو ہے یہ زینب والا واقعہ جو ہوا ہے تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ تقریباً مور دن فیفٹی کو سکسٹی یا سکسٹی سیون کا فگر ہے جن لوگوں کے جن کے مطلق کوئی شباز تھے یا ریزیمبلنس تھی اس ویڈیو سے ان کی بھی جو ہے ڈی این ای ٹیسٹ جو ہے وہ کرائے گئے ہیں تو اس معاملے میں جو بھی جعنی سینٹیفک ہیونمن اور جو بھی انویسٹیگیشن کے جو بھی ذرائع ہیں انٹیلیجنس ہے ان سب کو جو ہے وہ بروے کار لائے جا رہا ہے اور وہ جو تصویر ہے اس کو بھی اب اس حد تک جو ہے وہ ڈیویلپ کیا جا چکا ہے کہ اس سے جو آدمی اس دنندے کو جانتا ہے وہ پہچان سکتا ہے کہ یہ فلان آدمی ہے اور اس حصے میں جو ہے وہ اس پورے علاقے میں پورے قصور میں جو ہے وہ اس کی تصویر جو ہے وہ اخبارات میں بھی دی گئی ہے لوگوں کو فیزیکلی بھی بھیجا گیا ہے کہ وہ لوگوں سے دکانوں پہ گھروں پہ رابطہ کریں کہ اگر اس قسم کا وہ حلیہ کے آدمی کو جو ہے وہ جانتے ہوں تو اس حصے میں جو ہے وہ پوری ہیکٹک جو ہے وہ ایفٹس جو ہے وہ کی جا رہی ہیں اور امید ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیابی دے گا اچھا رہن صاحب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اس پہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو ایک موقع تو ملا ہے جس کو آپ کے نزیق وہ اس کو کیش کرنا چاہ رہے ہیں اب آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ تباتل سے تو یہ واقعات ہو چکے آپ نے کوئی پلان کوئی سٹیٹیجی بنا لی ہے کہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں حکومت کیا کر سکتی ہے کون سے اقدامات لے سکتی ہے اس پر کوئی فیصلہ ہو گیا کیونکہ آج بھی اقبارات میں جو خبریں چھپیں ہیں پتہ یہ چلا ہے کہ پنجاب پولیس کے پاس مکمل ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے کہ وہ اپنے آئی جی کو بریفنگ دے سکیں اس کی بھی وہ تیاری کر رہے ہیں نہیں دیکھیں یہ بات جو ہے نا یہ بلکل پھر میں وہی بات کروں گا کہ اس کے پیچھے اس قسم کی بات کو کرنے اور بڑھانے کے پیچھے جو ہے وہ رہن سب میں بلکل انتظامی طور پر یہ بات کر رہا ہوں لاہور ہائی کونڈ نے میری بات میں کوئی پولیٹیکل انگل کسی پارٹی کا نہیں ہے بلکل انتظامی معاملہ ہے نہیں نہیں بلکل مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے چیف جسس لاہور ہائی کونڈ نے آج صبح آئی جی صاحب کو آرڈر کیا کہ آپ پورے پنجاب سے جو ہے وہ مکمل ڈیٹا جو ہے وہ یہ بتائیں کہ پچھلے شہر تین سال کا کا ہے یا پانچ سال کا ہے کہ کتنے واقعات ہوئے ان کا ہر کیس میں جو ہے وہ کیا پھر بعد میں پیش رفت ہوئی اور کون لوگ اس میں ملوث تھے تو اب اگر وہ ڈیٹا جو ہے وہ منڈے کو عدالت میں پیش ہونا ہے تو اس کو بھلے وہ فائلوں میں موجود ہوگا لیکن اس کو اکٹھا تو کیا جائے گا نا اس کو پھر عدالت میں پیش کرنے کے لیے جو بھی ہے اور اب اس بات کو جو ہے وہ اگر کسی کو اگر آدروائز انگل سے آپ کریں تو آپ کہیں کہ جنہ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں آئیے اب اکٹھا کر رہے ہیں everything is there اور اس کا ریکارڈ جو ہے وہ عدالت میں جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا آپ اس میں دیکھیں آپ نے کہا کہ اس کی پیش بندی کس طرح سے ہو سکتی ہے دیکھیں اس کی پیش بندی جو ہے وہ تو جو ہے وہ مجرم کو گرفتار کرنے اس کو قراروا کے سزا دینے اس کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنے میں ہی ہے دوسری اس کے علاوہ جتنی بھی پیش بندی ہیں وہ ساری جو ہے وہ معاشرتی لیول کے اوپر جو ہے وہ آ جاتی ہیں اور بچوں کی آگاہی سے متعلق آ جاتی ہے اس کے اوپر بھی خیر کافی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ہم امید رکھیں کہ جلدی یہ معاملہ سالف ہو جائے گا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے دیکھیں جی اب ہم نے آج یہ نفضی اللہ پنجاب نے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو اب ہم یہ کر رہے تھے کہ جو ہے یہ کہ جی دس لوگوں کو پکڑ لیں پھر اس کے بعد بیس لوگوں کو پکڑ لیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اتنے لوگوں کو پکڑ لیں اور ان کا ڈی آئینے جو ہے وہ لے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ لوواتی میں بیجے اب میری ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈی جی فرنزک لیب سے بات ہوئی ہے تو اور انہیں کہا کہ دنیا میں جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ایسی چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا گیا ہے یا ان ملزوں تک پہنچا گیا ہے تو ایک ہے کہ الیمینیٹنگ پروسس ہوتا ہے جو ادروائی چلتا ہے یعنی اس پورے ریڈیس علاقے میں یہ جو بندہ ہے اس کی جو ایج ہے وہ تقریباً تھرٹی اور فورٹی کے درمیان ہے جو اب اتنی اب اس کی شنافت ہو رہی ہے تو اس پورا جو دو کلو میٹر کا ریڈیس ایریہ ہے اس میں خواتین باہر ہو گئی بچے باہر ہو گئے تھرٹی ایئر سے جو کم ہیں وہ باہر ہو گئے جو فورٹی سے پلس ہیں وہ باہر ہو گئے اور جو فگر بنتا ہے تھرٹی بیٹوین فورٹی ان سب لوگوں کا جو ہے وہ دی ای نے جو ہے وہ لیا جائے اور وہ پروسس جو ہے وہ یعنی بجائز کے یہ دیکھا جائے کہ یہ آدمی ہے یا نہیں ہے یہ دیکھا جائے کہ کون نہیں ہے تو اس پروسس کی بھی جو ہے وہ چیم نسٹر صاحب نے اس کے اوپر بڑا یعنی خرج تو آئے گا لیکن چیم نسٹر صاحب نے اس کی اپروول دے دی ہے تو اب ہم اس کو بھی اس طرح سے بھی جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی جو ہے وہ کوشش دقیقہ فروغداس نہیں کیا جائے گا کہ جس سے ان ملزموں تک پہنچے لیکن میری یہ ریکویسٹ ہوگی آپ سے بھی میڈیا سہبان سے بھی اور وہاں پہ جو ہمارے دوسرے دوست بھائی ہیں ہمارے سیاسی بھائی ہیں دوست ہیں ہمارے پارٹی کے کارکن ہیں کہ وہ اس پروسس پہ جو ہے وہ کنٹریبوٹ کرے اب جس پروسس کی میں نے بات کی اگر آپ نے یہ شروع کرنا ہے تو سب کا توابن چاہیے اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تو اس پروسس میں توابن کریں اور اس بات کے اوپر شک نہ کریں کہ اس کو اس درندہ صفت انسان کو پکڑنے یا اس کو سزا دینے کے لیے پاکستان میں کوئی ایک فرد بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کا جو ہے وہ یہ ذہن ہو کہ یہ پکڑا نہ جائے یا اس کو سزا نہ دی جائے نہیں نہیں بلکل نہیں اور ضرور پکڑا جائنا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کو تعاون مانگ رہے ہیں سب کا تعاون مانگ رہے ہیں نیا پروسس شروع کرنے چاہ رہے ہیں اور اس جو بھی یہ شخص ہے جس نے یہ کام کیا ہے اس تک پہنچنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں لیکن پولیس کلچر تھانہ کلچر اور اس تمام چیزوں پر بات ہوتی رہے گی ہوتی رہنی چاہیے تاکہ اس میں بہتر ہی آئے اور ایک شکایت جو رانسانہ اللہ صاحب بھی کر رہے تھے اور اب تقریبا ہر طرف سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ اس معاملے کو پولیٹسائز کرنے کی کوشش کی گئی بجائے اس کے کہ اسے ایک سماجی مستہ سمجھا ہے تھا اسے پولیٹسائز کیا گیا ہے بہت سے جگہوں پر کیا گیا ہے کیسے آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد موسیقی